السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کے مہینے میں لال کپڑا ہرا کپڑا اسی طریقے سے کالا کپڑا پہننا ناجائز ہے کیا غلط ہے یا حرام ہے کیا ہے دیکھیں ناظرین اکرامی ایک بات سمجھ لیں ایک حدیث پہلے سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا یعنی اگر آپ یہودیت کے کام کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں لیکن آپ صرف نام کے مسلمان ہیں اب اصل میں آپ یہودیت والے ہیں اگر نصارہ والا کام کرتے ہیں تو آپ نصرانی ہیں اب اصل نام اگرچہ آپ کا مسلمان ہے ہندو والا کام کرتے ہیں مشرکوں والا کام کرتے ہیں تو آپ اصل میں مشرک ہیں لیکن صرف نام آپ کا مسلمان ہے کام آپ کا مسلمان والا نہیں ہے یہ مطلب من تشبہ بقوم فہوا منہم کا اب بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کالا کپڑا لال کپڑا ہرا کپڑا کیوں نہیں پہننا چاہیے اور کیا پہننا چاہیے اور نہیں پہننا چاہیے اور نہیں پہننا چاہیے تو کیوں نہیں پہننا چاہیے دیکھیں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں دس دن میں یعنی ایک تاریخ سے دس تاریخ تک کالا کپڑا ہرہ کپڑا لال کپڑا نہیں پہننا چاہیے وجہ یہ لکھا ہے کہ بلیک کپڑا کالا کپڑا جو شیعہ حضرت پہنتے ہیں تو حضور نے فرمایا من تشبہ تو اس لیے کہ مشابعت اس کے ساتھ نہ ہو جائے شیعوں کے ساتھ اس لیے بلے کپڑا دس دن پہننے کو منع کیا ہے کیونکہ شیعہ حضرات ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک کالا کپڑا پہننے کو وہ ضروری سمجھتے ہیں دوسری بات ہے ہرا کپڑا ہرا کپڑا جو ہے جو تازیہ داری کرتے ہیں یا حسین یا حسین کر کے ناچتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ کپڑے ہرا پہنتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ مشابعت نہ ہو اس لیے ہرا کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے لال کپڑا اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ ان دس دنوں میں جو ہے اہل بیعت کے جو مخالف لوگ ہیں وہ لوگ ریٹ کپڑا پہنتے ہیں تو اس لیے ان تینوں کپڑوں کو پہننے سے منع کیا گیا ہے دس دنوں میں ان کپڑوں کو نہ پہنے ایسا منع کیا گیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے سمجھ دیجئے ایک بات کو کہ ان دس دنوں میں کپڑے کو پہننا ناجائز اور حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے تاکہ ان سے کھلی طور پر ہم بری رہیں یعنی کوئی بھی کم سے کم انگلی نہ اٹھا سکے کہ یار یہ شیو والا کپڑا تو انہیں کیوں پہن لیا ہے اس لئے اس محرم کے دس دنوں میں نہ ہر لال کپڑا پہنے نہ ہرا پہنے نہ کالا پہنے لیکن پھر بھی اگر کوئی پہنتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اس کو ملامت نہیں کی جائے گی کیوں اس لئے کہ منع نہیں ہے بس یہ بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے تاکہ کوئی آپ پر شک بھی نہ کرے انگلی بھی نہ اٹھا سکے اس لئے بچنا بہتر ہے بہرحال اگر کوئی پہن لیتا ہے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے بلکہ بس احتیاطا کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشابیت نہ ہو اور کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے تو بس اتنی اسی بات ہے باقیہ کچھ حرام ورام ایسا کچھ نہیں ہے بات کو سمجھئے دوسروں تک شیئر کیجئے اسلام کو سمجھئے اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ